اسلام علیکم میں محمد و وکر مجھے آپ ایک ڈیجٹرل مارکٹنگ ٹرینر اور کنسلٹینٹ کے طور پہ جانتے ہیں دوستو آج آپ نے کسی قسم کی بھی انفارمیشن گیٹ کرنی ہو تو آپ جو ہے وہ گوگل پہ جا کے لکھتے ہیں اور فوراں جو ہے وہ آپ کو ملینز میں ریزلٹ شو جاتے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ چیز سوچی ہے کہ گوگل جو ہے وہ ورڈ کس طرح سے کرتا ہے تو آج جو ہے وہ ہم اس کے متعلق ڈسکس کرتے ہیں کہ گوگل مین ورڈ کس طرح سے کرتا ہے مین اس کے 3 سٹیپس ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی کانٹینٹ نیو آتا ہے کوئی یوئرل جو ہے وہ نیو پبلش ہوتی ہے کوئی بھی لنک جو ہے وہ گوگل کے اوپر نیو پبلش ہوتا ہے یا کسی اور سرچ انجن کے اوپر فار ایزمپل بینگ ہو گیا یا ہو ہو گیا کوئی بھی لنک جو ہے وہ آپ کا نیو آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کے سرچ انجن کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سافٹیئرز ہوتے ہیں جو اس کو مین کرال کرتے ہیں جس کو ہم سپائیڈرز کہہ سکتے ہیں جن کو کرالرز کہتے ہیں جن کو رو بورز کہتے ہیں مین ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کانٹینٹ نیو آئے تو اس کو جو ہے وہ مین ڈسکور کرنا اس کو کرال کرنا کوئی لنک آتا ہے اس کو دسکور کرنا اور کوئی جو اس کے ساتھ لنک سائٹس ہیں ان کو جو ہے وہ دسکور کرنا اس طرح سے main جو crawlers ہوتے ہیں وہ link to link جو ہے وہ link to link ان کو جو ہے وہ main crawl کرتے ہیں اور crawl کرنے کے بعد جو ہے وہ main ایک database بناتے ہیں اس جگہ پہ main یہ ہے میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ crawlers جوتے ہیں وہ ہر ایک site کو ہر ایک link کو جو ہے وہ main crawl نہیں کرتے وہ جسٹ انھی links کو crawl کرتے ہیں جن کو جو ہے وہ user یا کوئی publisher جو ہوتا ہے وہ alone کرتا ہے جس طرح deep web یا dark web ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ crawlers جو ہے وہ crawl نہیں کرتے آگے جو ہے وہ میں ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں ڈیٹا بیس جو بناتے ہیں اس کو ہم انڈیکس کہتے ہیں اب اس میں کانٹنٹ جو ہے وہ آپ کا جو بھی پبلش کیا ہوتا ہے فار ایزم پر کوئی کمپنی ہوتی ہے کوئی بلاغرز ہوتے ہیں وہ پبلش کرتے ہیں تو وہ کانٹنٹ جو ہوتا ہے یوریل جو ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ پراب پر انیلائز کیا جاتا ہے انیلائز کرنے کے بعد ان کو ایک ریٹنگ دی جاتی ہے تھرڈ سیپ ہوتا ہے اس کا رینکنگ اب رینکنگ جو ہے اس کے گوگل نے 200 پلس جو ہے وہ مین اس کے رینکنگ فیکٹرز جو ہے وہ مین ڈیفائن کی ہوئے ہیں کہ 200 پلس جو اس کے رینکنگ فیکٹرز ہیں تو اب کیا چیز ہے کہ گوگل اب اگر فر ایک زیمپل آپ گوگل میں جا کے لکھتے ہیں ایسیو سرویسیز اب گوگل کیا کرتا ہے کہ اس کے جو مین سافٹر کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹا بیس میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایسیو سرویسیز جو ہے وہ کس کس پیج کے اوپر جو ہے وہ یہ ورڈ یوز ہوا ہوئے اب وہ ملینز میں پیجز ہوں گے ٹھیک ہے لیکن گوگل کا مین کیا کام ہے گوگل کا ابجیکٹیو یہ ہے کہ اپنے یوزر کو موسٹ ریلیونٹ کانٹنٹ جو ہے وہ ڈسپلے کرنا تو اس کے لیے مین کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کیا ایسیو سرویسیز جو ہے وہ کانٹنٹ کے اندر یوز ہوا ہوئے کیا ایسیو سرویسیز اس کی یو ایل کے اندر یوز ہوا ہوئے کیا ایسیو سرویسیز اس کی جو ہے وہ ٹائٹل کے اندر یوز ہوا ہوئے کیا ایسیو سرویسیز اس کی ہیڈنگ کے اندر یوز ہوا ہوئے اس طرح سے وہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ یوزر کو مین موسٹ ریلیونٹ جو کانٹنٹ ہوتا ہے اس کو یوزر کے سامنے جو ہے وہ مین ڈسپلے کرتا ہے یوزر کے سامنے جو ہے وہ اس کو لے کے آتا ہے تو اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اس طرح سے up to someone جو ہے وہ different sites آپ کے سامنے شو ہو رہی ہوتی ہیں اب اس کو ranking factors کے کیا ہیں وہ second page کے اوپر site کیوں آ رہی ہے یا third page کے اوپر site کیوں آ رہی ہے اس کو جو ہے وہ six page کے اوپر وہ site کیوں آ رہی ہے اس کے جو ہے وہ different ranking factors ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ next video میں اپنے جو google کے ranking factors ان کو بھی انشاءاللہ ہم discuss کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھی اچھی اور technical جو ہے وہ videos لے کے آئیں تو kindly جو ہے وہ ہماری youtube channel کو جو ہے وہ subscribe کریں youtube channel کو subscribe کریں اور bell button کے اوپر بھی click کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ڈالی جائے اس کا notification آپ کو رسیب ہو سکے بہت شکریت ہیں